سب سے چھوٹی عمر کس کی ہے کیا عمر ہے آپ کی پائیو این اہف پانچ سال کی ہیں آپ اور سب سے زیادہ عمر کس کی ہے کیا ہے آپ کی عمر دس سال اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک ورڈ ہے اس کا مطلب جانتے ہیں آپ لوگ آپ نے وہ ورڈ سنا ہے ڈینجر ڈینجر کو ہندی میں کیا بولتے ہیں خطرہ اب مجھے ایک چیز بتائیے کہ خطرہ کا اپسٹ کیا ہے خطرہ کا اُلٹا کیا ہے اٹھرا خطرہ کا اُلٹا اٹھرا نہیں میں بتاتا ہوں ڈینجر کا اپسٹ ہے سیف تو خطرہ کا اپسٹ ہے سرکشا اچھا ہم کوئی سیفٹی کی چیز بتائیے کہ سیفٹی کیا کیا ہے ہاں بولیے کیا اچھا سویمنگ کے ٹائم پہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں فلوٹر وہ سیفٹی کی چیز ہے ہاں بہتا ہیے سیفٹی کی چیز ہم کوئی گلاوز پہننا چاہیے ہمارے ہر کو کلر کرنے کے لئے بلکل صحیح کا آپ نے کہ جب ہم لوگ بال پہ رنگ لگاتے ہیں ہم لوگ مطلع ممی ڈیڈی تو وہ ٹائم پہ گلوز پہنے چاہیے ورنہ ہاتھ خراب ہو سکتے ہیں کریکٹ اب بتائیے ہاں جب سب گارے رکھتے سگنل کے لئے تب ان کے بیچ میں سے کراس نہیں کرنا چاہیے ہاں بلکل ٹھیک زیبرا کراسنگ پہ ہی کراس کرنا چاہیے بچوں یہ تو ہو گئی سیفٹی کی بات اب میں آپ کو بتاؤں گا دینجر کی بات مطلب خطرے کی بات ہماری بوڈی پہ تین جگہ ہے جو دینجر جگہ ہے جہاں کسی اور کو آپ کو کبھی ٹچ نہیں کرنا چاہیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے چھونا نہیں چاہیے کونسے وہ تین جگہ ہیں دینجر جگہ ہیں بوڈی پر یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیگرام بھی ہے ایک چھاتی دوسرا ٹانگوں کی بیچ پہ اور تیسرا بوٹم پہ مطلب پیچھے سائیڈ ٹھیک ہے پھر سے بولو ایک بوٹم بوٹم دوسرا چیسٹ چیسٹ تیسرا پیٹ بیٹوین اے لیکس ہاں ابھی اس میں ایک بہت ضروری بات ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے ممی ڈیڈی جب آپ کو نہلا رہے ہیں تب وہ شاید آپ کو یہاں پہ ٹچ کریں گے نہلانے کے ٹائم پہ ٹھیک ہے یا کبھی کبھی ڈاکٹر ٹچ کرے گا لیکن اگر ماں باپ ساتھ میں ہیں تب ہی ڈاکٹر آپ کو ایسے چھو سکتا ہے نہیں تو ڈاکٹر بھی نہیں چھو سکتا ہے اچھا ابھی اگر ڈینجر جگہ پہ ٹچ کر رہے ہیں تو ہم کو کیا کرنا چاہیے مجھے سب سے پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ لوگ جور سے چلا سکتے ہو چلا کے دکھاؤ میرے کو اگر کسی بڑے آدمی نے آپ کو ایسے گلت طریقے سے گلت جگہ پہ ڈینجر جگہ پہ یہ تین جگہ پہ کبھی چھوہ تو آپ سب سے پہلے زور سے چلانا نہیں ایسا چلانا دوسرا ہم وہاں سے بھاگ جائیں گے بھاگ کے کدھر جاؤ گے آپ آپ بھاگ کے جاؤ گے یا تو گھر جاؤ گے یہاں کسی سیف جگہ پہ جاؤ گے کوئی سیف سرکشت جگہ پہ جاؤ گے جو وہاں سے نزدیک ہو کبھی کبھی آپ گھر پہ نہیں ہو آپ سکول میں ہو تو آپ سکول میں اگر ٹائلٹ میں کبھی کسی نے ایسا کیا تو آپ بھاگ کے ٹیچر کے پاس جاؤ گے کلاس روم میں جاؤ گے پرنسپل کے آفیس میں جاؤ گے اور تیسرا ہم کو ممی ڈیڈی کو بولنا ہے یا ممی ڈیڈی ہو سکتا ہے اس وقت نہ ہو تو آپ کسی گرانپا گرانما یہ مجھے ہیلپ کری گی آنٹی تو اس کو بولو کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے ابھی آپ سب کو میں ایک اور سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لائف میں آپ کے زندگی میں مجھے ایک آدمی کا نام لو جو آپ کو لگتا ہے یہ میرے بھروسے کا آدمی ہے جس پر میں بھروسہ کر سکتا ہوں ٹرسٹ کر سکتا ہوں اس کو جا کے میں بول سکتا ہوں جو آپ کا باڈی گارڈ ہے ہاں سب آپ بولو فادر فادر مردر نامی 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 ایک فادر 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 تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں تیہ کر لو کہ وہ کون ہے اور آج جب آپ گھر جاؤ گے آپ اس کو جا کے کیا بولو گے کہ میں آپ کو بھروسہ کرتا ہوں آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہوں تو آپ میرے بوڈی گارڈ ہو کبھی کچھ ہوگا میرے لائف میں تو میں آپ کو آکے بولوں گا یہ پہلے سے اس سے بات کر کے رکھنے کا تو کوئی آپ کو پیار سے گلے لگائے گا تو اس میں کوئی برا نہیں ہے انکل آنٹی گلے بھی لگا سکتے ہیں پیار بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر لگے کہ ارے یہ دینجر جگہ پہ یہ میرے کو کیوں ٹچ کر رہے ہیں یہ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں کوئی بھی وہ ہو سکتے ہیں جہاں آپ کو اچھا نہیں لگا آپ پہلے کیا کروگے چلاوگے دوسرا آپ وہاں سے بھاگ جاؤ گے کسی سرکش جگہ پہ جاؤ گے اور تیسرا اپنے باڈی گارڈ کو بولوگے got it سب سمجھ گئے excellent ہاں بولیے کیا جب لائف ہو آٹ اف کنٹرول باڈی گارڈ کو بول کے دو very good یہ ایکچلی پورے ورکشاپ کا یہ میسج ہے جب لائف ہو آٹ اف کنٹرول باڈی گارڈ کو بول کے دو very good بید f کنٹرول شکریہ